وَلَقَدْ يَسَّرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام 58 نمر آیت مبارکہ سورہ قصص کی آج ہماری تلاوت کا یہاں سے آغاز ہے اور ہم ہر روز کے سبق میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے اور اس کے اندر وہ تمام باتیں ہیں جو کسی بھی مکی سورت کے اندر ہو سکتی ہیں اور ہر سورت کا انداز بیان کچھ مختلف ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مدے مقابل ایک بہت بڑی باطل کی طاقت اور باطل کا علم مردار فیرون ان کی مثال بیان کی گئی کافی ساری آیات مبارکہ تقریباً فورٹی پلس میں اور آج کی یہ جو آیات ہیں اور آگے جو چلیں گی اینڈ تک ان کے اندر آخرت کا تذکرہ ہے کیونکہ مکی جو مزاج ہے وہ آخرت کے منکر لوگوں کا مزاج تھا مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی پر انہیں یقین نہیں تھا اب آج کی آیات مبارکہ میں آخرت میں جو گفت و شنید ہے باطل لوگوں کی اور حق طالع کی طرف سے اس کو بیان کیا جائے گا لیکن کل کے رکوع کے اختتام سے پہلے دو آیات مبارکہ رہ گئی تھی اور ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اہل مکہ جو ہیں وہ اپنی معیشت پر بڑا اتراتے تھے وہ کہتے تھے ہم بڑے معیشت میں مضبوط ہیں ہماری تجارت ہے شرق و غرب میں سردیوں گرمیوں کے سفر ہوتے ہیں تو ہمیں کسی کیوں پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے ایمان تو تب ہو کہ ہم موتاج ہوں یہ موتاج تھے ماذ اللہ بلال ماذ اللہ موتاج تھے حضرت امار تو یہ لوگ اسلام کی طرف چلے گئے ہیں کیونکہ اسلام ان کی ضرورت تھا تو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یہ تمہارا جو معیشت کی مضبوطی کا دعویٰ ہے یہ تم سے پہلے لوگوں کا بھی تھا اور یہ اپنی معیشت میں اور اپنی جو تجارت تھی اور زراد تھی اس میں بڑے جو ہے وہ مضبوط تھے تو ہم نے تو ان کو حلاق کر دیا اس لیے جو ہماری راہ پہ نہیں چلے گا ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گی ہم کل والی آیت کو ملائیں گے تو اگلی آیت کا مفہوم ہمیں سمجھ آئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ أَحْلَقْنَا مِنْ كَرِيَةِمْ بَتِرَتْ مَعِيشَتَهَا وَاو کمانا ہے اور کم کتنے ہی اَحْلَقْنَا ہم نے ہلاکیے مِنْ كَرِيَةِ بَسْتِيَا دِحَادْ خیت ہم نے کتنے ہی شہر جو ہیں وہ برباد کر دیئے باتِرَتْ مَعِيشَتَهَا باتِرَتْ جب وہ فخر کرنے لگے مَعِيشَتَهَا اپنی مَعِيشَت پر اپنی خوشحالی پر وہ بھی فخر کرنے لگے فطل کا مسحا کے نوہم مابوب ان کو کہیں ذرا منکرین مکہ کو کہ تھوڑا سا باہر نکل جائیں مکہ سے ان کو قرب و جوار میں پتہ چل جائے گا کتنی بستیاں برباد ہوئی پڑی ہیں فطل کا مسحا کے نوہم مابوب یہ ہیں ان کے گھر جس کے اندر وہ سکونت اختیار کیے ہوئے تھے لیکن لَمْ تُسْكَمْ مِمْ بَعْدِهِمْ لَمْ تُسْكَنْ سکونت نہیں ملی یا اس نے سکونت اختیار نہیں کی مِمْ بَعْدِهِمْ ان کے بعد ان کے تو نسلوں کے نصیب بھی نہیں تھا کہ ان کے بنائے ہوئے محلات میں رہ سکتی اللہ کلیلہ بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں جن کو یہ اپنی کمائی ہوئی جو دولت ہے وہ آگے کچھ فائدہ دیتی ہے ورنہ ہر آدمی اور ہر نسل جو ہے وہ اپنا نصیب خود کھاتا ہے وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِسِينَ اور ہمیں دنیا بھول جاتی ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے آخر کار ہم ہی ہیں وَكُنَّا اور ہم نَحْنُ ہم ہی ہیں الْوَارِسِينَ جو بے اتنین وارث ہیں ہم تو موجود ہیں لیکن ان میں رہنے والے موجود نہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُحْلِقَ الْقُرَا یہ ایک چھوٹے سے سوال کا جواب ہے کہ پھر اللہ یہ بستیاں آباد کیوں ہوتی ہیں تو ظالم تو نہیں ہے کیونکہ تو خود فرما رہا ہے کہ میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں تو اس کا جواب دیا کہ کھیتیاں جو ہیں اور شہر جو ہیں بستیاں ان کو حلاق تمہارا رب نہیں کرتا نہ کر لیں اور اتمام حجت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا نبی بھیج دیا جاتا تھا ہر زمانے میں جو ان کو حق اور باطل سمجھاتا تھا جب یہ نہیں سمجھتے تھے تو پھر بربادی ان کا مقدر تھی وَمَا كَانَ رَبُّكَ وَاوْكَ مَنَا اور مَا نہیں کَانَا ہے رَبُّكَ آپ کا رب محلے کا حلاق کرنے والا الْقُرَا اوپر ہم نے پڑھا کریا کریا کی جمع ہے قُرَا بستیاں اور آپ کا رب بستیوں کو حلاق کرنے والا نہیں ہے مگر حَتَّى يَبْعَسَ فِي أُمِّهَا رَسُولَا حَتَّى یہاں تک کہ يَبْعَسَا وہ مبعوس کر دے وہ بھیج دے فِي أُمِّهَا جو ان کے مرکزی شہر ہیں ام مرکز ہوتی ہے نا جی اولاد کا اس ہی سے چیزیں آگے چلتی ہیں تو یہاں امِّهَا کا مفہوم آپ سمجھنے کے لیے کیپیٹل کہہ سکتے ہیں شہروں میں سے امِّهَا جو بڑا شہر ہوتا تھا دارالخلافہ کی ایسیت رکھتا ہوتا تھا مرکزی شہر جب تک اس کے اندر ہم رسول کو نہ بھیج دیتے اس وقت تک ہم بستی کو حلاق نہ کرتے وہ پہلے بتا دیتا ہونے کہ یہاں کہ یہ باطلیں اور يَتْلُو عَلَيْهِمْ آئیَاتِنَا وہ جو رسول ہم بھیجتے کسی مرکزی شہر میں اس کی شان کے آوتی تھی يَتْلُو وہ تلاوت کرتا تھا عَلَيْهِمْ ان کے سامنے آیاتنا ہماری آیات کو تو اتمام حجت تو ہو جاتا تھا وَمَا كُنَّا مُحْلِقِ الْقُرَى إِلَّا وَأَحْلُهَا ظَالِمُونَ اور وَمَا كُنَّا اور ہم نہیں ہیں مُحْلِقِ حلاق کرنے والے یہاں اضافت کا جو ہے نون وہ گر گیا ہے ہم حلاق کرنے والے نہیں ہیں الْقُرَى بستیوں کو إِلَّا مَگر تَبْ وَأَحْلُهَا ظَالِمُونَ جب اس کے بستیوں کے رہنے والے کیا ہو جاتے ہیں ظالم ہو جاتے ہیں اپنی لیندین کے معاملات میں کم تولنا جھوٹ بولنا اور منافقت کا آ جانا جب تک وہ ظلم اختیار نہیں کرتے اور معیشت میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ آپ سود کے ساتھ کاروبار کریں لوگوں کو چیٹ کریں دھوکھا دیں باقی چیزیں ساری ہو جائیں یہ معیشت کی ظلم ہے معاشرت کے اپنے ظلم ہے تو ہم ہلاک نہیں کرتے بستیوں کو مگر اس کے بسنے والے جب تک ظالم نہیں بنتے وَمَا أُوْتِ تُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَمَتَعُ الْحَيَاتِ الدُنْيَا وَسِينَتُهَا وَمَا إِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْكَا عَفَلَاتَ عَقِلُونَ یہ جو آیات مبارکہ ہے یہ ان کو چونکہ لوگوں کے پاس سروائیول کے لیے سٹاک ہوتا ہے ہر آدمی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز وہ بچت کر کے رکھتا ہے اس کی اپنی ذرخے زمین ہوتی ہے مال اسباب ہوتے ہیں جو وہ سمیتا ہے میرے مشکل میں کام آ جائیں گے تو اللہ فرمارے تمہارے پاس جو کچھ بھی موجود ہے یہ دنیاوی زینت ہے اور اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ بڑا باقی رہنے والا ہے یہ ختم ہونے والا ہے لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے اس لیے اس کی اوپر اطراع نہیں اللہ کا شکر ادا کرو اور اس چیز کی طرف کوشش کرو جو پرمنٹ تمہارے پاس رہنے والی ہے اور وہ آخرت ہے وما او تی تم واؤ کا معنی اور ما جو ہے وہ یہ ریلیٹیو پروناؤن ہے جو کا معنی دے رہا ہے وما او تی تم اور جو چیز دی گئی ہے تمہیں او تی تم پیسیو وائس ہے اور جو دی گئی تمہیں من شئی ان کوئی بھی چیز دنیا کی کوپلارٹ ہے کوئی کاروبار ہے کوئی زری زمین ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو بھی تمہیں دیا گیا ہے فَمَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا فَاکَمَانَا پَسْ یہ ہے مَتَعُو سازو سامان الْحَيَاتِ الدُّنِيَا یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے وَزِینَةُ هَا اور یہ دنیا کی زینت ہے جو تمہارے پاس موجود ہے لیکن یہ اللہ کی نعمت شمار کرو نہ کہ اس کو بگڑنے کا جو ہے وہ ایک سبب بنا لو وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَا وَاوْ کَمَانَا اور مَا کَمَانَا جُو اندَ اللَّهِ اللہ کے ہاں ہے اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے خیرن وہ بہت بہتر ہے وَأَبْقَا اور باقی رہنے والا ہے یہ تو تم نے دیکھا تمہارے باپ دادا کچھ ساتھ لے کر نہیں گئے تم ساتھ لے کر کچھ نہیں گئے تو باقی رہنے والا تو وہ ہے جو تم نے اللہ کے حضور پہلے نیک عمال میں سے بھیج دیا ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو کیا تمہیں شعور نہیں ہے یہ عباو و عداد کی داستانیں تمہارے سامنے موجود ہیں اب یہ جو اگلا رکوع شروع ہونے لگا ہے اس کی پہلی آیت میں ایک مثال دی گئی ہے وہ مثال یہ ہے کہ اہلِ مکہ کہتے تھے کہ یہ حضرتِ امار ہو گئے رضی اللہ عنہ حضرتِ یاسر ہو گئے حضرتِ بلالِ حبشی رضی اللہ عنہ ہو گئے اور جو صحابہ تھے جن کو غلام آزاد کیا گیا تھا باقیدہ تو وہ کہتے تھے ان کی ضرورت ہے مسلمان ہونا کیونکہ انہیں اپنے فوائد نظر آئیں ماذا اللہ فوائد کیا ہیں کہ وہاں ہمیں زکاة مل جائے گی جیسے مائنڈ سیٹ تھا اہلِ مکہ کا وہاں ہماری مدد ہو جائے گی ہم غریب لوگ ہیں تو اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب کا غلام بلال یاسر کہ بڑے امیر ترین لوگ ہیں یہ ان کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں ان کو تو میں نے اپنی طرف سے بڑا فضل عطا فرمایا ہے یہ ایک سوال کر کے مثال دی گئی ہے اور وہ کیا ہے آخرت میں باغات ہیں جنتیں ہیں اللہ کی رضا ہے بٹوین دا لائن مراد کون ہے حضور کے صحابہ جو مشکل وقت میں حضور پر ایمان لائے کیا وہ نیک بخت آدمی جس کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے فہوہ لا کی ہے فاکمانا تو یا پس ہوا وہ لا کی ہے وہ اس کے ساتھ ملنے والا بھی ہے ملاقات کرنے والا بھی ہے جو وعدہ ہم نے کیا ہے اس کو وہ پانے والا بھی ہے یعنی اس کو اچھا انام اللہ کے حضور مل جائے گا یہ آدمی کیا اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے کس کی طرح کمم متعنا ہو متع الحیات الدنیا کاف کا معنی کی طرح من اس شخص کی طرح جو متعنا ہو جس کو ہم نے لطف اندوز کیا ہے مالو متع دیا ہے متع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا جو سامان ہے وہ ہم نے جس کو دیا ہے کیا وہ پہلے والا بندہ اس کے برابر ہو سکتا ہے اس کو تو اللہ وعدہ پورا دے دے گا کہ اللہ راضی ہو گیا جنت مل جائے گی نیک لوگوں کے ساتھ ہو گا لیکن یہ بندہ جس کو ہم نے صرف دنیا دی ہے اور سمہ دن پھر ہوا یہ بندہ یوم القیامت قیامت والے دن ہوگا من المخدرین مجرموں کے کٹیرے میں کھڑا ہونے والا جب حاضر ہوگا تو کیا یہ دونوں بندے برابر ہو سکتے ہیں دنیا میں تو تم ان کو غربت کا تانہ دیتے ہو لیکن کیا یہ جب وعدہ پا رہے ہوں گے اللہ کا اللہ ان سے خوش ہوگا اللہ اپنے سائے کے نیچے رحمت کی چھتری کے نیچے ان کو جگہ دے گا اور ان کو ریوارڈ دے گا جنت میں جگہ دے گا تو دنیا میں تو تم ان کا مذاق اڑاتے ہو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں کہ اللہ سے مل رہے ہیں اور ایک امیر آدمی جس کو اللہ نے صرف دنیا دی ہے اور قیامت والے دن یہ مجرموں کے ساتھ کٹیرے میں کھڑا ہوگا محضرین کا معنی اگر سمجھ نہیں آرہا تو آپ اس کی روٹ دیکھیں اس کی روٹ ہے حا زعاد اور رے تو اس کو کہتے ہیں حاضر حاضر پیش ہونا تو من المحضرین یہ جو بندہ ہوگا یہ تو قیامت والے دن حاضر ہوگا اللہ کی حضور اور ہاتھ باندے کھڑا ہوگا اللہ مجھے تو دنیا کے ساز و سمان نے دھوکہ دے دیا تھا اب اگلی جو آیت مبارکہ ہے یہ ایک نہیں بلکہ 66 نمبر آیت مبارکہ تک 62 63 64 65 66 یہ جو آیات ہیں ان کا مرکزی موضوع قیامت ہے کیونکہ ہر مکی صورت کا ایک مرکزی موضوع قیامت بھی ہوتا ہے اور قیامت کے منکروں کو اقلی اور نقلی دلائل دے کر ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں ہوش کے ناخن لے لو ورنبات میں تو تمہارے لیے سمجھنے کا کوئی وقت نہیں ہوگا اور یومہ اس دن کو یاد کرو ینادی ہم ینادی ندا دے گا پکارے گا ہم ان کو کون اللہ اس دن کو یاد کرو جس دن انہیں اللہ آواز دے گا فَيَكُولُوا اَيْنَ شُرَكَائِ اللہ کیا آواز دے گا فَاکَمَانَ پَاسِ يَكُولُوا اللہ فرمائے گا اَيْنَ شُرَكَائِ میرے ساتھ جو تم شریک ٹھیراتے تھے دنیا میں ذرا لاؤ انہیں وہ کدھر ہیں میرے سامنے پیش تو کرو جن کو تم خدا مانتے تھے اللہ زینہ کنتم تزعومون وہ میرے شریک اللہ زینہ جو کنتم تزعومون جنہیں تم میرے شریک گمان کیا کرتے تھے اور تم کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے اللہ ہیں یہ ہماری خواہشات کے بوت ہیں اور یہ ساری چیزیں ہماری ہلفل ہیں قَالَ اللَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ اور وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا کلمہ سچ ہو چکا ہوگا وہ بھی وہیں پر کھڑے ہوں گے اللہ تو پکارے گا کہ میرے شریک لاؤ لیکن جو بھگر چکے ہوں گے اور وعدہ سچ ہو چکا ہوگا اور انہوں نے بھی دنیا میں خرابیاں کی تھی وہ بھی سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ کیا کہیں گے قَالَ اللَّذِينَ قَالَا کہیں گے اللَّذِينَ وہ لوگ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ جن پر اللہ کا جو قول ہے عذاب آنے کا وہ سچ ہو چکا ہوگا وہ کیا کہیں گے رَبَّنَا هَا أُلَائِلَّذِينَ أَغْوَيْنَا رَبَّنَا اے ہمارے رب هَا أُلَائِ یہی وہ ہیں اللَّذِينَ أَغْوَيْنَا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو انسان بعض اوقات انسان سے متصر ہو کر گمراہ کی طرف چلا جاتا ہے وہ اس کو موٹیویٹ کرتا ہے بھئی دیکھو میں نے تو یہ کلیہ اپنایا تھا تو دیکھو میرے پاس دولت آگئی ہے وہ ایک بندے سے دوسرا بندہ کہ میرے شریک لے آؤ لیکن وہ بھی کھڑے ہوں گے جو ایک دوسرے کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہوں گے وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو وعدہ سچا پا لیا اور یہی لوگ تھے جو ہماری بربادی کا سبب بنے تھے اور اغویناہم کما غوینا اغویناہم ہم نے انہیں بھی گمراہ کیا کما جس طرح غوینا ہم خود گمراہ ہوئے تھے تو ایک دوسرے کی گمراہی میں وعدہ ماف جو گواہ ہیں وہ اس دن اللہ کی حضور پیش ہو جائیں گے اور تبرعنا علیک اور وہ عرض کریں گے اللہ تبرعنا ہم ان سے بیزار ہو گئے تھے بری و ذمہ ہو گئے تھے اور علیکہ اور تیری طرف متوجہ ہوئے تھے ما کانو ایانا یابدون اور وہ ہماری پوجہ نہیں کیا کرتے تھے اب ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار ہوگا دنیا میں دوست ہیں اور وہاں کہیں گے اللہ یہ ہماری عبادت تو جو ہے وہ نہیں کیا کرتے تھے وَكِلَدْءُ شُرَقَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ وَاوْکَمَانَا اور کیلہ کہا جائے گا انہیں کہ اُدْءُوا اب پکارو شُرَقَاءَكُمْ اپنے شریکوں کو پکارو جو تم میرے مقابلے میں شریک ٹھہراتے تھے فَدَعَوْهُمْ تو وہ ان کو پکاریں گے فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ لیکن وہ ان کو جواب نہیں دیں گے وَرَعَوُ الْعَذَابَ اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو وہاں وہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دیں گے لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْتَدُونَ اللہ فرمارا ہے لَوْ كَاشْ کیا ہی اچھا ہوتا أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْتَدُونَ کہ یہ میرے حضور جب حاضر ہو گئے ہیں تو ہدایتی آفتہ ہوتے تو مجھے بڑا بہتر لگتا میری مخلوق تھی میں ان کو عذاب کی طرف نہ دھکلتا اسی آخرت کا تذکرہ اگلی آیت میں وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ وَاوْكَمَنَا اور يَوْمَ اسْ دِن يُنَادِيْهِمْ يُنَادِي قُقَارِگَا هِمْ ان کو اللہ رب العزت فَيَقُولُ پھر وہ کہے گا اللہ مَازَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ وہاں ایک اور سوال بھی ہوگا کہ تمہارے پاس رسول تو ہم نے بھیجے تھے تم نے میرے رسولوں کو جواب کیا دیا تھا وہ تمہیں شرک سے روکتے تھے وہ تمہیں برائیوں سے روکتے تھے اس دن کی یاد تمہیں دلاتے تھے کہ تم نے مر کے اللہ کے حضور عاضر ہونا ہے تو وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اس دن اللہ تعالیٰ ان کو آواز دے گا فَيَقُولُ پھر اللہ پوچھے گا مَازَا عَجَبْتُمْ تم نے کیا جواب دیا تھا الْمُرْسَلِينَ میرے بھیجے گئے رسولوں کو تو اس وقت جب یہ اللہ ان سے سوال کرے گا کہ تم نے میرے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا تو آپ نے انسانی نفسیات دیکھی ہے جب انسان جھوٹے بندے سے سوال کرتا ہے اور دو تین بندے جھوٹے بیٹھے ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے کا مو تکنے لگ جاتے ہیں تو یہ جو شرمندگی کی کیفیت ہے یہ ان کو وہاں پر اس کا سامنا ہوگا جب اللہ ان سے پوچھے گا میرے رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَمْبَاؤُ فَاکَمَنَتُو پَسْ عَمِيَتْ اندھی ہو جائیں گی عَلَيْهِمْ اُن پَرْ الْأَمْبَاؤُ خبریں یعنی خبریں اندھی ہو جائیں اس سے مراد کیا ہے انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ ہمارے ذین میں دل و دماغ میں زبان میں جواب کیا ہو کہ ہم اللہ کو جواب کیا دیں کہ ہم جب رسول آئے تھے تو ہم نے ان کو تو پتھر اور وٹے مارے تھے اور ہم نے ان کو جھٹلایا تھا ہم نے ان کو آروں سے چیر دیا تھا تو ہم اب اللہ کو کیا جواب دیں تو اندھی ہو جائیں گی ان پر خبریں اس دن یَوْمَئِذِنْ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ الُونَ پس وہ ایک دن اس کیفیت میں چلے جائیں گے کہ لَا يَتَسَاءَ الُونَ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے کہ ہم نے اللہ کو جواب کیا دینا ہے یعنی جس بندے کا جھوٹ پکڑا جائے اس کی زبان بولی نہ سکے اور چیرہ پریشانی سے جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہو جائے جو اس کی کیفیت ہے وہ اللہ کے حضور ان لوگوں کی کیفیت ہوگی اب وہاں پر جو انجام ہوگا وہ دو طرح کے لوگوں کا ہوگا ایک بندہ وہ ہوگا جو ایمان بھی لائیا ہوگا اور نیک عمل بھی کیے ہوں گے اور ایک بندہ یعنی کچھ لوگ وہ ہوں گے جو برائی میں ملوث ہوں گے رب تعالیٰ دونوں کے جو انجام ہے اس کا تذکرہ اس میں فرما رہا ہے فَأَمَّا مَنْ تَعْبَا وَآمَنَا وَعَمِلَ صَالِحَا فَاکَمَانَا تو بہرحال امَّا کَمَنَا بَحرحالا کے لیے بہترین سمجھا جا سکتا ہے تو رہا وہ بندہ من تابہ جس نے توبہ کی وَآمَنَا اور ایمان لائیا وَعَمِلَ صَالِحَا اور نیک عمال کیے فَأَسْحَا فَاکَمَانَا پَسْحَا ممکن ہے ممکن ہے کہ اَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ کہ وہ کامی اَنْ يَكُونَ کہ وہ ہو جائے گا مِنَ الْمُفْلِحِينَ فَلَا پانے والوں میں سے ممکن ہے کہ وہ ہو جائے گا پتا چلا اسلام مایوسی کو دور کرتا ہے اسلام جو ہے وہ امید دلاتا ہے اب ایک بندہ اگر برائی میں ملوث ہے اور وہ قیامت کا یہ تذکرہ پڑھ لیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے یار میں تو اللہ کی طرف اس دنیا میں ہی جانا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں اس کے لیے یہ آیت مشہ لے رہا ہے تو کیا کر من تابہ توبہ کر وَآمَنَ نیسرے سے کلمہ پڑھ وَآمِلَ صَالِحَ اب تو نیک عمل بھی کر تو امید کی جا سکتی ہے کہ رب تلے پچھلے گناہوں کو ما فرما دے گا اور تجھے کامیاب و کامران لوگوں میں شامل فرما دے گا وَرَبُّكَ يَخْلُكُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ اور اے حبیبِ مکرم وَرَبُّكَ آپ کا رب ہی ہے یخْلُكُ جو پیدا فرماتا ہے مَا يَشَاءُ جس کو چاہتا ہے وَيَخْتَارُ اور جس کو وہ پسند فرماتا ہے مَا کَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس کی شان یہ نہیں ہے لوگوں کی کہ مَا کَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ انہیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کوئی اختیار نہیں دیتا ان کی شایان نہیں ہے کہ ان کے پاس اختیار ہو اختیار صرف کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَا أَمَّا يُشْرِكُونَ یہ اہلِ مکہ کے سامنے توحید کا بڑا واضح اعلان ہے کہ اللہ ہی پیدا فرماتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے انسانوں کو اللہ کی تخلیقی عمل میں کوئی اختیار اللہ نے نہیں دیا اور سُبْحَانَ اللَّهِ اللہ تعالی پاک ہے وَتَعَالَا اور وہ بڑا برطر ہے اما اس سے يُشْرِكُونَ جس کو وہ اللہ کے حکم میں شریک ٹھہراتے ہیں وَرَبُّكَ يَعْلَمُ اور اے حبیبِ مکرم اہلِ مکہ کو منکر مزاج لوگوں کو مشرقین کو یہ سنا دیں وَرَبُّكَ يَعْلَمُ آپ کا رب صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ اس نے تخلیقِ کائنات کے بعد اس کے ذرے ذرے کا علم اپنے پاس رکھا ہے وَرَبُّكَ اور آپ کا رب یَعْلَمُ جانتا ہے علم رکھتا ہے مَا تُقِنُّ سُدُورُهُم تُقِنُّو جو ہے نا آپ اس کو سمجھنے کے لیے کہہ دیں ایک بڑی برائی ہے جو انسانوں میں پائی جاتی ہے وہ تُقِنُّو سے ملتی جلتی ہے اور وہ تُقِنُّو ہی ہے کینا آپ دیکھتے ہیں کینا تو سینے کے اندر کسی کے لیے نفرت چھپا کے رکھنا یہ کیا ہے کینا ہے تو کینا کا جو لغوی اور لٹرل میننگ ہے وہ چھپانا ہے تو یہاں چھپانے کے معنوں میں ہے اور وَرَبُّكَ يَعْلَمُ اور آپ کا رب خوب جانتا ہے مَا تُقِنُّو جو چھپائے ہوئے ہیں سُدُورُهُم ان کے سینے ان کے سینوں کے اندر انہوں نے جو چھپایا ہوا ہے اللہ اس کو جانتا ہے صرف چھپے ہوئے کو ہی نہیں جانتا وَمَا يُعْلِنُون جس کا یہ اعلان کرتے ہیں اپنی زبانوں سے بول دیتے ہیں وہ سارا کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ جانتا ہے ایک آیت پڑھ کے پھر انشاءاللہ ایک سوالوں کا سلسلہ ہے جو اگلی آیت میں شروع ہوگا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو وہ اللہ ہے کون وَاو کا معنی ہے اور هُوہ وَو پروناؤن ہے اللہ ہو اللہ وہ ہے جس کی شان یہ ہے لَا إِلَهَ لَا نَهِ إِلَهَ مَعْبُود إِلَّا هُو سوائے اس کے اب ہم نے ہوا پہ وقف کیا تو یہ هُو بن گیا اللہ وہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَى لَام کا معنیٰ کے لیے هُو اسی کے لیے ہے الْحَمْدُ ہر قسم کی تعریف فِي الْأُولَى اس زندگی میں بھی جو ہمارے پاس ہے اُولَى اور وَالْآخِرَى اور جو سیکنڈ ہے یعنی اس دنیا کے بعد میں آنے والی ہے تو اولا کا معنی یہ دنیا ہے اور وَالْآخِرَى کا معنی ہے اس کے بعد کی جو سیکنڈ دنیا ہے وَالَهُ الْحُکْمُوا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ یہ لبرالزم کا توڑ ہے اللہ ہی کے لیے تعریف بھی ہے اور صرف یہی نہیں کہ تعریفیں کرتے رہو تصویم پڑھتے رہو اور اگر لیندین پہ آؤ تو سود کو بھی حرام نہ سمجھو اگر باقی چیزوں کی طرف آؤ تو نام اللہ کا ہی پکارو لیکن نظام میں اللہ کو نہ لاؤ تو اللہ فرما رہا ہے تعریفیں میرے لیے ہی ہیں لیکن نظام بھی میرا ہی ہے وَالَهُ الْحُکْمُوا وَاو کا معنی اور لَهُ اسی کا ہے الْحُکْمُوا نظام سیاست نظام معیشت نظام معاشرت یہ بھی اسی کا ہی ہے صرف یہی نہیں کہ نماز پانچ پڑھو اور پھر حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ ہو نہیں تعریفیں بھی اسی کی نماز میں اور نماز کے علاوہ نظام بھی اسی کا اور یہ خوف مد نظر رکھتے ہوئے کہ وَالَهِ تُرْجَعُون وَاو کا معنی اور الْحِ اسی کی طرف تُرْجَعُون تم نے لوٹ کر جانا ہے تو یہ بڑی کمال آیت مبارکہ ہے آج مسلمانوں کے کال جو علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ مسجدیں آباد ہیں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں پوری دنیا میں لیکن نظام اسلام کے مطابق نہیں دیکھیں معیشت میں سود حرام نہیں ہے ہماری معاشرت میں میڈیا کی شکل میں بے حیائی نے اتنے پنجے گار دیئے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل تباہ و برباد ہو رہی آپ اندازہ کریں بچوں کا میں یہ ختم نبوت کا کل دن تھا تو دو تین دنوں میں میرے ختم نبوت کے حوالے سے پروڑام تھے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے لوگ شامل رہیں خصوصاً بچے شامل رہیں تو چھٹی ساتویں آٹھویں تاک کے بچوں سے میں نے ویسے ہی ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے پوچھا کہ بیٹا ختم نبوت کا کیا معنی ہے چپ ختم نبوت کا ساتویں آٹھویں نامی تاک کوئی پتہ نہیں آپ اندازہ کریں کہ ایک بچے سے سوال کیا پچھلے دنوں کہ یہ زین کون ہے تو جواب کیا تھا یہ فیرون کا دوست تھا یہ کون بچا ہے یہ فسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کے بچے ہیں تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہمارا نظام تعلیم کس طرف جا رہا ہے اور اہل بیعت کون ہے کوئی پتہ نہیں تو ہماری نسل جس طرح برباد ہو رہی ہے اپنے علمی لحاظ سے یہ ہم سب کے لیے بڑا لمحہ فکریہ آئے کم از کم محلے کی سطح پر ہماری مساجد کو اس نظام میں آ جانا چاہیے جو اپنے تربیتی امور جو ہیں وہ سر انجام دے ورنہ نسل جو ہے وہ طبعی کی طرف جا رہی ہے اکیڈمی مافیا کالج مافیا پرائیویٹ پورا مافیا ہے جو نظام تعلیم کو برباد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ اطا فرمائے اور ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّا الْبَلَا لچین محفوظ لچین محفوظ offs انجام دستیار موسیقی